بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں رمضان مبارک کے لئے سپیشل سموسے میں دمینے لیا ایک کلو اس میں شامل کیا ایک تیسپون نمک ایک تیسپون کلونجی ایک تیسپون اجوائن ایک پیالی کوکنگ گوئل اس کو میدے میں اچھی طرح مکل کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے سخت سخت گوند لیں گے میدے کو میں نے گوند لیا ہے سخت سا اب اس کو کلنگ فلم سے کور کر کے رکھتوں گی سائٹ پہ اور چکن ریڈی کر لیتی ہوں اسموسے کے لئے بیٹر گرائی میں میں نے کلو کنگ گوئل شامل کیا ہے ساتھی تھوڑا سا لسن اور پیاس ان کو براؤن کر لیتی ہیں اب اس میں شامل کر رہی ہوں ایک تیسپون زیرہ ثابت زیرہ چکن چکن بون لیس ہے اس کو چیترہ مکس کر کے پکھائیں گے تو یہ در کور کر کے تاکہ اس کا پانی بغیرہ چیترہ سے نکل آئی اور یہ چکن گل جائے چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اس کو میں نے کافی آتا خوش کر لیے اب اس میں میں نے شامل کیا ہے نمک کوٹی لال میرچ کوٹا ہوا مکس مسالہ گرم مسالہ اس کو چیترہ پکانے کے بعد اس میں شامل کیا ہے ایک تیسپون کلونجی ایک پیالی دہی دہی سے اس کا کوکنگ گوئل سائٹ پہ ہو جائے گا اور میں نکال دوں گی پکنے کے بعد اس میں شامل کیا ہے دو تیبل سپون تندوری مسالہ ایک تیبل سپون پیپریکا پاؤڈر تھوڑ دیر ان کو پکانے کے بعد اس میں شامل کروں گی ایک تیبل سپون کشمیری لال میرچ پاؤڈر اس کافی کم ٹھیکہ ہوتا ہے اس میں ہلکی سی میرچیں ہوتی ہیں زیادہ نہیں ہوتا اس بایسے ایک تیسپون کالی میرچ آخر پہ میں نے ڈالی ہے یہ مسالہ ریڈلی ہو چکے ہیں اس کو میں سائٹ پہ کر کے اس کا اوئل نکال دوں گی ہاں میں اوئل پانے میں شامل کر رہی ہوں نمک اور اس میں شامل کر رہی ہوں کٹے ہوئے آلو میں نے کیوبز میں کٹ لی ہیں ان کو میں بوئل کر رہی ہوں ادھر چکن تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کارنورٹ کر لیا ہے اس میں نے شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون فریش لیمن جوس دو ٹیبل سپون کٹاوہ دنیا خوشک دنیا اور فریش دنیا ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں چکن میں آلو میں نے بوئل کر کے ان میں سے پانی نکال گے ان کو ٹھنڈا کر لیا ہے اب اس کو چکن کے مسائل میں شامل کرتے ہیں بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب سموسے بنانے کے لیے پیڑے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں پیڑے بن چکے ہیں اب ان کو میں روٹیوں میں کنورٹ کروں گی روٹیوں میں بیل لوں گی تباہ میں نے پہلے رکھا ہوتا آگ میں نے بالکل نیچے ہلکی رکھی ہوئی ہے ان کو صرف ایک سائٹ سے سینگتا ہے ایک سائٹ سے ہلکی ہلکا سینگ کو پکھانا ہے جب ان میں سے روٹی میں ببل آنا شروع ہو جائیں تو یہ روٹی اتار دیں جو سائٹ پکی ہوئی وہ میں انسائٹ کر کے اس کو سموسے بناؤں گی فوائل میں نے رکھی ہوئی ہے ٹرے میں اس میں یہ ساری روٹیاں ایک ایک سائٹ سے میں سینگ کے رکھ دوں گی جو ساری روٹیوں میں درمیان میں سے کٹ لوں گی ان کو میں کارڈ کے ایک ٹرے میں رکھ لیتی ہوں اب سموسے بنانے کے لیے رونڈ سائٹ کو ایک سائٹ سے وولڈ کر کے دوسری سائٹ اس کے اوپر رکھوں گی اس طرح یہ میں نے پاکٹ بنا لیے ہیں ان کے اندر سموسے فلنگ رکھیں سائٹ پر یہ لے لگا کے ان کو بند کر دیتے ہیں فوق سے پکی ہوئی سائٹ میں نے اندر رکھی ہے کچھ سائٹ باہر ہے میں دوسری شیپ کی سموسے بناتی ہوں یہ کٹی ہوئی روٹیوں کو میں ان کو ادرمیان سے کٹ لی ہے اور رونڈ شیپ کو ایک سائٹ سے فولڈ کر کے دوسری سائٹ اس کے اوپر رکھوں گی اس کا کورنر بنا لوں گی اس کے اندر یہ لے لگانی ہے جو گلا ہوا مید ہے اس کے اوپر دوسری سائٹ رکھیں اس کو فوق سے پریس کر لوں گی اس طرح یہ پوکٹ بند گئے ہیں اس میں تھوڑا سا بیٹر شامل کرنا ہے ایک ہاف چمچ کے قریب اور ایکسٹر سائٹ کو اندر فولڈ کر لیں گی اور اس کے اوپر اگین میں دلگا کے اس کو ایکسٹر سائٹ کو اوپر بار سائٹ کو بند کر دیں گے اس طرح یہ تین کونے والے سمو سے بن جیں گے چھوٹے چھوٹے موسیقی 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 اسے پر ایکسٹر سائٹ کو بند کر دیں گے اوپر والے سائٹ پر بند کر دیں گے موسیقی آہ میں تیسری سائٹ شیپ کی سمو سے بنانے لگی ہوں یہ رول بالے شیپ میں بناؤ گی ان کے میں نے پوکٹ نہیں بنایا اس کو میں نے ایک چمچ مسالہ رکھا ہے درمیان میں دونوں سائٹ کو پولڈ کر کے چھوٹے اینڈ پر میں نے تھوڑا سے کاٹ لگائی ہیں اور اس طرح رول کی طرح میں نے اس کو بند کر لئے چاہے تو کر لگائیں چاہے تو نہ کر لگائیں دونوں رونڈ سائٹ کو ایک دوسرے پوپر راکھیں پوپر والی سائٹ کو ان کے اندر رول کرتے جائیں اس طرح یہ رول سے تیار ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے چاہے تو بڑے سموسے بنائیں چاہے تو چھوٹے چھوٹے بنائیں چاہے تو رول بنا لیں سارے سموسے میں نے ریڈی کر لی ہیں اب ان کو فرائی کریں گے کوکنگ گوئل میں نے پہلے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اب اس میں سموسے شامل کرتے ہیں ان کو فوری نہیں ہلا نا تھوڑی دیر پکنے کے بعد ان کی ساتھ ٹریانٹ کریں گے دوسرے چمچ کی مدد سے اس لیے پھلتے ہیں کہ اس کا اوئل بائر نہ آئے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرا چینل مزے والا فود اور کمرس بکس میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا کہ آج کی یہ رمضان سپیشل ریسپی آپ کو کیسی لگی اور بیلہ ایکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز تینک یو اب ان سموسوں کو نکال لیتے ہیں ایک تیشو پیپر میں نے رکھ لیا ہے پیٹ میں یہ خستہ خستہ سموسے ریڈی ہیں میں نے تقریبا پرائی کر لی ہیں لیجئے حاضر آپ سب کے لیے بسم اللہ کیجئے رمضان و مارک میں ضرور بنائیے گا اور انجوئے کیجئے گا تینک یو